حضرت مقدوم سید اشرف جہانگیری سملانی رحمت اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہوئے پندوہ شریف بنگال جو آپ کی آخری منزل تھی آپ کے پیر و مرشید حضرت علیہ الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ پیر و مرشید حضرت مقدوم سملانی کے وہاں پر پھر وہی پیدل سفر ہو رہا ہے چلی جا رہے ہیں وہاں سے ادھر پیر و مرشید آرام کر رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے قیلولہ فرما رہے ہیں اچانک اٹھ کے بیٹھے بوئے یارمی آیا تھا مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہیں وہاں وہاں لوگ کہا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہو کہنا بھضو کر رہا بھضو کیا جو پالکی تھی اس زمانے میں پالکی چلتی اس میں بیٹھے کہاں رو نے اٹھایا خانقہ سے باہر آ گئے پھر کہاں اور باہر چلو شہر سے باہر آ گئے اب کھڑے انتظار کر رہا ہے حضور کون آ رہا کہاں جس کا ہم دو سال سے انتظار کر رہے تھے وہ آ رہا یعنی سمنان سے جب آپ چلے ہیں اور مختلف حضور سے جو فیض حاصل کیا ہے تو سمنان سے اور پندوہ شریف بنگال انڈیا وہاں پہنچنے میں دو سال لگے ہیں جب سے چلے ہیں تب سے انتظار شروع ہو گیا بے چین ہیں اب دیکھیں مرید پیر کا انتظار کرتے ہیں یہ وہ مرید ہے جس کا انتظار پیر کر رہے ہیں شان دیکھیں آپ ان کی جانتے ہیں اب جب گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آئے گا مرید نے کہا حضور یہ قافلہ آ رہا ہے جی فرما اچھا جا کے پوچھو کہ سید اشرف نام کے کوئی فرد ہے وہ دوڑتا ہوا گیا اس نے پوچھا فرمایا یہی ہیں جن کا ہم انتظار کر دیں وہاں سے قافلہ قریب آیا جیسے ہی آپ آئے محب نے محبوب کو دیکھا طالب نے مطلوب کو دیکھا مرید نے پیر کو دیکھا قدموں پر سر رکھ دیا دوڑ کے جا کے علاودین گنجے نبات رحمت اللہ کے قدموں میں انہوں نے فوراں اٹھایا اور کہا فردن اشرف تمہاری جگہ یہ نہیں یہ ہے اور اپنے سینے سے لگا اور خود اپنے ساتھ پالکی میں بٹھایا اور پھر خانقاہ میں لے کر آئے اور آتے ہی اسی وقت سلسلہ چشتی آقادریہ میں آپ کو بیعت کیا اور اپنے ہاتھ سے پان جو تھا اس کی دو گلوریاں کہیں یا جو بھی کچھ کہیں وہ اپنے ہاتھ سے کھلائیں اور اس کے بعد کہا کہ بس اب بیٹھ جاؤ فوراں چلہ کشیم ایک خانقاہ میں دے دیا گیا اچھا ان کا ایک معمول تھا جتنے بھی مریدین تھے ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام تمہیں خانقاہ کی جھاڑو دینی ہے تمہیں پانی بھر کے لانا ہے تمہیں مسجد کی صفائی کرنی ہے اس مختلف کام تو حضرت کھڑے ہو گئے حد بن کے مقدم سمنانی حضور میرے لئے کوئی کام فرمایا فردند اشرف تم سے خدمت لیتے ہوئے تو مجھے شرمات اس لیے کہ جب تم ترک سلطنت کر کے سمنان سے چلے تھے اس وقت سے اب تک حضرت خزر علیہ السلام نے ستر مرتبہ مجھے بشارت دی اور انہوں نے فرمایا تھا ایک شہباز سمنان سے پرواز کر گیا سارے مشایخین نے اپنے جال بچھا دیئے لیکن میں اس کو آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں لہذا اس کی تربیت آپ کے ذمہ ہے میں کیسے تم سے خدمت لیکن اس کے باوجود آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب پیر و مرشید کھڑے ہوتے تھے فورا ان کی نالین سیدھی کر کے ان کے سامنے لگ دیتے سبحان اللہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ہم نے بھی بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں یہ معاملی جملہ نہیں ہے اس میں بڑی چیز ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی تم بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرو تمہارا مقدر سیدھا ہو جائے اس میں بھی بڑی برکت تو غور کرو جب ان ان کی نالین میں یہ برکت ہے تو پھر ان کی نالین کا کیا بات ہے سبحان اللہ والی کے مقام کو دیکھ کر نبی کے مقام کو پہچانے والی کی شان کو دیکھ کر نبی کی شان کو پہچانے جب غلام کا یہ حال ہے تو پھر آقا کا کیا حال ہے تو آپ ان کی نالین سیدھی کر کے رکھتے تھے حضور کرنے کے بھی اٹھتے فورا لوٹا بھر کے حضور کراتے تھے خود آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے تھے اور حجرے میں اس مقام کی طرف پیر نہیں کرتے تھے جہاں پیرو مرشید کا حضرت یہ بھی عدب کے خلاف آپ یہ دیکھیں کتنی ایک دن پیرو مرشید نے فرمایا ہم نے بارگاہ رب العزت میں یہ درخواست کی ہے التجا کی ہے کہ ہمارے مرید سید اشرف کے لیے کوئی خطاب آسمانی ہونا چاہیے یہ کہا اور مراقبے میں چلے گئے اپنے قلب کی طرف توجہ دے گا تو مقدوم سب نانی فرماتے ہیں کہ طویل مراقبہ کیا آپ یعنی ایک دو منٹ نہیں کئی گھنٹے نماز فجر سے قبل آزان سے قبل آپ نے چہرے مبارک اٹھایا اور خوشی اور مسررت کے اثار مقدوم پاک کو بلائیا فرمایا خوش ہو جاؤ بارگاہ رب العزت سے تمہیں جہانگیر کا لقب ملا سبحان اللہ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ہوئی جب نماز کے بعد امام سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں ایک طریقہ ہے تو جو بھی مجھ سے ہاتھ ملاتا تھا جہانگیر کہہ کر مجھے مبارک بات دیتا ہے اور اس کے بعد خانقہ کے درو دیوار سے جہانگیر جہانگیر کی صدار تو اب نام تھا سید اشرف اب لقب ہو گیا جہانگیر اور سمنانی سمنان کی وجہ سے تو نام ہوا سید اشرف جہانگیر سمنانی واہ واہ سبحان اللہ آپ دیکھیں نا یہ ہے ختاب سمنانی پھر ایک دن آپ نے فرمایا بس اب ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتے اللہ اب بارگاہ رب العزہ سے حکم یہی ہے کہ تم جاؤ اور تمہاری ذات سے مخلوق خدا کو فیض پہنچے تو فرمایا حضور میں چاہتا ہوں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزارتے ہیں اللہ آج کسی کو خلافت مل جائے تو وہ کہتا ہے میں اپنی خانقہ کھول کے بیٹھ جاؤں اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو سب کچھ تھے وہ کہتے ہیں نہیں میں پیر و مرشید کے قدموں میں زندگی گزارتے ہیں فرمایا نہیں اب حکم یہی کہ اچھا اتنی اجازت دے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزار دوں پھر ایت کے بعد میں چلے گا تو پیر و مرشید نے اجازت دی آپ نے وہ رمضان کا مہینہ اپنے پیر و مرشید کے خانقہ میں گزارا ان کے خدمت کرتا ہوئے ایت کے بعد پھر آپ روانہ ہوئے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں